اس طریقے یہ ہی ہے کہ ملک فیصلہ کیا جائے جسٹس مندو نے بھی کہا تو جسٹس مندو علی شاہ نے یہ کہا کہ قانونی باتوں کو ایک طرف رکھ ملکہ سوچیں ملک کو آنگے رکھ سنگے تو نکل آئے گا لیت ہم نے دیکھا یہ تو واضح ہے کہ عدالت سے جانب سے انتہائی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے اور بال ایک دفعہ پھر سیاسی جماعتوں کے کورٹ میں گیا لیکن وہ اشتناب کر رہے ہیں یاسر ملک نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ان سے بات کر لیتا ہے یاسر اس وقت فاروق ایچ نائک صاحب دلائل دے رہے ہیں ابھی تحریک انصاف کے وقلہ کے جانب سے دلائل کا سلسلہ شروع ہونا ہے تو آپ کو لگتا ہے آج کنکلیوڈ ہو جائے گی یہ سماعت یا مزید وقت درکار ہوگا دیکھیں جب یہ سماعت ختم ہوئی تھی جب وقفہ گیا گیا تھا چار بھائی تک کا تو اس میں چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آج ہی اس سے تمام طرح معاملے کو اس کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام جو وقلہ ہے وہ اپنے سیاسی قائدین کے ساتھ مشابرت کریں چار بجے سماعت دوبارہ شروع ہوگی یا وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ وہ اپنی قیادت سے انہوں نے بات کی ہے پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے اور وکیل نون لیگ میں ان کی دانے سے کہا گیا ہے کہ تعدیوں کے درمیان مشابرت ہوئی ہے مشابرت کے لیے مزید جو وقت ہے وہ ان کو درکار ہے مناسب ہوگا عدالت اس کیس کو آگے بڑھائے فاروق ایچ نائک نے یہ بھی کہا کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ وزیر آدم کی ایڈوائز کے بغیر دی ہے بغیر ایڈوائز الیکشن کی تاریخ دینا خلاف آئین ہے صدر نے الیکشن کمیشن سے بھی مشابرت نہیں کی اس وقت جو ہے وہ جسٹس نونیب نے پھر یہ کہا کہ اسمبلی مدد پوری کرے تو صدر کو ایڈوائز کون کرے گا اسمبلی مدد پوری کرے تو دو ماہ میں الیکشن لازمی ہے جسٹس نونیب نے کہا کہ ایڈوائز تو صدر چونہ دن بعد واپس بھی بھیجوا سکتا ہے جسٹس نونیب کی دانے سے یہ ریمارٹ بھی سامنے آئے جو انتہائی امیت کے حامل ہیں اسمبلی واپس بھیجوانے کی شورت میں پتیس دن تو ضائع ہو گئے اور وزیراعظم کو ایڈماعات کے ووٹ کا کہنا صدر کی ثواب دید ہے صدر کو ایڈماعات کے ووٹ کا کہنے کے لیے اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اب بھی جو اس وقت سامات ہے وہ جاری ہے اور جسٹس نونیب اختر نے کہا کہ اسمبلی اگر مدد پوری کرے تو صدر کی دانے سے جو ہے وہ ایڈوائز جو ہے وہ بھیجوائی جا سکتی ہے تو یہ اس وقت بھی سامات جاری ہے اور ریمارٹ کا سلسلہ جاری ہے چیپ جسٹس کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ آج اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تمام تر باقی جو عدالتی معاملات ہیں وہ اس کیس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں تو آج لگ یہ رہا ہے کہ جیسے چیپ جسٹس جو ہے وہ آج اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یاسر آج کی سامات میں پیپلز پارٹی اور پیڈی ایم کا موقف ایک نہیں تھا پیپلز پارٹی کے جانب سے صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینا جبکہ پیڈی ایم نے مزید محلت مانگی ہے تو کیا مزید محلت مل سکتی ہے انہیں مشابرت کے لیے یا آج معاملہ عدالت ختم کرنا چاہتی ہے دیکھیں بظاہر یہ لگتا ہے